کیا ایک جولائی دوزر چوبیس کے بعد پتنی اپنے سسرال میں رہنے کا ادھکار کھو دے گی؟ کیا پتنی اگر اپنے مائکے چلی گئی ہے تو وہ اپنے سسرال واپس نہیں آ پائی گی؟ دیکھیں مائکے جانے کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں ایک تو ہے کہ نورملی اپنے روٹین میں پتنی مائکے جاتی ہے لیکن وہ اس سے ہٹکے بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر پتی پتنی کا جھگڑا چل رہا ہے ایسے میں پتی پتنی کی لڑائی کے کارن اگر پتنی اپنا سسرال چھوڑ کر مائکے چلی جاتی ہے یا پتی پتنی کے ساتھ مار پٹائی کر کے پتنی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور ایسی سیچویشن میں پتنی کو مائکے جا کر کے رہنا پڑتا ہے لیکن پتنی اپنے سسرال میں واپس آنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ رہے اپنے ساتھ سسر کے ساتھ رہے تو کیا ایک جولائی دو جار چوبیس کے بعد پتنی اپنے سسرال میں رہنے کا ادھکار کھو دے گی کیا پتنی واپس نہیں آ سکتی اور اگر ہم اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں کہ جدی پتی اور سسرال والے نہیں چاہتے کہ پتنی واپس آئے تو کیا ایک جولائی دو جار چوبیس کے بعد پتی اور سسرال والوں کو کیا کوئی ایسا رائٹ مل جائے گا کہ وہ پتنی کو سسرال میں آنے سے روک سکتے ہیں دوستو آج ہم انہی پوائنٹس پر بات کریں گے بات کریں گے کہ کیا ایک جولائی دو جار چوبیس کے بعد پتی اور سسرال والوں کو کیا کوئی ایسا رائٹ مل جاتا ہے کیا کوئی ایسی سٹرٹیجی ہے کہ وہ پتنی کو سسرال میں آنے سے روک سکتے ہیں وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو کی پتی اور سسرال والے اٹھاتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں تاکہ پتنی واپس سسرال میں نہ آئے اور پتنی کے پاس ایسے کون سے رائٹ ہے جو کی اُسے سسرال میں آنے سے نہیں روک سکتے ہیں دوستو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو انتق ضرور دیکھنا ہے یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے ان کیس آپ کی کوئی بھی لیگل سمسیہ ہے لیگل پرابلم ہے تو وہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں یا آپ ارجنٹلی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے میٹر کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال می فور اپلیکیشن کا استعمال کر سکتے ہیں یا ایمیل سے بھی مجھ سے وان ٹو وان سیشن کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر لڑائی جھگنے کے کارن یا کسی بھی کارن پتنی اپنا سسرال چھوڑ کر مائکے چلی جاتی ہے اور اب وہ اپنے مائکے سے واپس سسرال آنے چاہتی ہے تو ایسے میں پتی اور سسرال والے کیا سٹیٹیجی اپناتے ہیں یا کیا سٹیٹیجی اپنا سکتے ہیں کیا وہ سٹیپس اٹھا سکتے ہیں جس سے کی وہ پتنی کو اپنے گھر میں یعنی کہ سسرال میں آنے نہیں دینا چاہتے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر سسرال کا مکان یا گھر ساس سسر کے نام پہ ہے سینئر سیڈزن کے نام پہ ہے تو ایسے میں سینئر سیڈزن ساس سسر سینئر سیڈزن ایکٹ کا سارا نہیں سکتے ہیں سینئر سیڈزن ایکٹ کے تہت وہ سینئر سیڈزن ٹریبیونل میں اپلیکیشن لگا سکتے ہیں اور اپلیکیشن میں وہ پتنی کے اوپر آروپ لگا سکتے ہیں کہ پتنی ان کے ساتھ اتی اچار کرتی ہے ان کے ساتھ برا ویوار کرتی ہے اور لڑائی جھگڑا کر کے پتنی اپنے مائکے چلی گئی ہے لیکن اب وہ دوبارہ سے دھمکا رہی ہے وہ دوبارہ سے سسورال میں آنا چاہتی ہے اور ایسے میں سینئر سیڈزن ساس سسور کو اپنی جانبال کا کترہ ہے انہیں اپنی پروپرٹی کا کترہ ہے تو وہ سینئر سیڈزن ٹریبینل سے اپنے آپ کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی پروپرٹی کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے بہو کو سسورال میں آنے سے روک سکتے ہیں ایسے میں کیونکہ سینئر سیڈزن ایکٹ سینئر سیڈزن کے لیے بنایا گیا ہے تو سینئر سیڈزن ٹریبیڈل پتنی کو سسورال میں آنے سے روک سکتا ہے لیکن اسی میں ایک ایسا کیچ ہے جو کی بہو پتنی اپنی فیور میں استعمال کر سکتی ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پر سسورال کی پراپٹی ساس کے نام پر ہے یعنی کہ لیڈیز کے نام پر ہے تو ایسے میں ساس بھی سینئر سیڈزن کا سہارا تو لہی سکتی ہے ساتھ میں وہ ڈومیسٹک والیس ایکٹ کا بھی سہارا لے سکتی ہے ڈومیسٹک والیس ایکٹ یعنی کہ جہاں پر کسی مہیلہ کے ساتھ گھلیلوں حصہ کی جاتی ہے ایسے میں ساس اپنی بہو کے اوپر ڈومیسٹک والیس ایکٹ کے تحت کیس فائل کر سکتی ہے وہ یہ آروپ لگا سکتی ہے کہ بہو اس پر اتی اچار کرتی تھی domestic والیس کرتی تھی ایسے میں ساس اپنے ساتھ ساتھ اپنے پتی یعنی کہ ساسور کا نام بھی لکھوا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہو کا رویہ ٹھیک نہیں تھا ان کے ساتھ بھی بہو اتی اچار کرتی تھی اور اب کیونکہ بہو دوبارہ واپس آنا چاہتی ہے دراتی ہے دھمکاتی ہے جو ساس ہے وہ domestic والیس ایک کے تحت مجیسٹیٹ کوٹ سے پروٹیکشن order لے سکتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیک کر سکے کس سے اپنی بہو سے یعنی کہ پتنی سے تو ایک یہ طریقہ ہے جو کی پتی یا اس کے ماتا پیتا اپنا سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد چلتے ہیں اگلے پوائنٹ پر جہاں پر جو سسورال کا مکان ہے وہ کی پتی کے نام پر ہے دیکھیں اگر پتی کے نام پر ہے اور پتی نہیں چاہتا کہ پتنی واپس آئے وہ نہیں چاہتا کہ پتنی سسورال میں آئے کیونکہ اسے اندیشہ ہے کہ اگر پتنی واپس آ گئی تو باہر نہیں جائے گی نکلے گی نہیں اور یہاں آ کر کے پتنی اور زیادہ ہردنگ بچائے گی اور زیادہ اتیچار کرے گی گالے گلوج کرے گی اگر ایسا پتی کو لگتا ہے تو پتی اپنی پتنی کے اگیسٹ سیویل سوٹ فور پرمنٹ انجنکشن یعنی کہ پرمنٹ انجنکشن کا سوٹ فائل کر کے پتنی کو گھر میں آنے سے روک سکتا ہے حالانکہ ایسا سوٹ بہت ہی کم جگہ سکسسفل ہوتا ہے کیونکہ پتی پتنی کا رشتہ ہے اور پتنی اپنے سسوران میں رہ سکتی ہے لیکن پھر بھی ایک یہ طریقہ ہے کہ پتی پرمنٹ انجنکشن کا سوٹ فائل کر کے پتنی کو گھر میں آنے سے روک سکتا ہے پتی کو اس کیس میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے اسے پتنی سے جان کا خطرہ ہے کس طرح سے وہ کیوں اپنی پتنی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تو اس طرح سے بھی پتی اپنی پتنی کو گھر میں آنے سے روک سکتا ہے تو یہ تو تھے کچھ طریقے جو کی پتی اور اس کے پریوار والوں کے دورہ اپنائے جاتے ہیں اپنائے جا سکتے ہیں کہ وہ پتنی کا سسورال میں رہنے کا ادھکار قتم کر دے لیکن کیا ان سب سے پتنی کا سسورال میں رہنے کا ادھکار واقعی میں قتم ہو جاتا ہے جتنے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے سینئر سرزن ٹریبیورل کی ہو چاہے چاہے وہ ساس کے دورہ ڈیوی ایک کا کیس ہو یا پتی کے دورہ پرمنٹ انجنکشن کا کیس ہو یہ سبھی کوٹ پتنی کو رسٹین تو کر سکتی ہے کہ وہ سسورال میں جا کر نہیں رہ سکتی لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی لکھتی ہے کہ accept in due course of law یعنی کہ پتنی کو رسٹین کیا جاتا ہے لیکن اگر due course of law میں پتنی سسورال میں جا کر رہتی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اب بات کرتے ہیں کہ اگر پتنی کے against پتی اور سسورال والے اس طرح کی ٹیکٹکس اپناتے ہیں تو پتنی کس طرح سے اپنے سسورال میں رہ سکتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے لیکن یہاں پر بھی پتنی کے پاس دو تین options ہیں اگر پتنی اپنے مائکے میں رہ رہی ہے لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ واپس اپنے سسورال میں جا کر رہی تو ایسے میں پتنی جب سسورال جاتی ہے اور اسے دروازے پر روک لیا جاتا ہے تو وہاں پر پتنی پولیس کو بلا سکتی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کی پولیس ایک limit تک ہی پتنی کا ساتھ دے گی وہ پتی کے ساتھ بلکل بھی زبرستی نہیں کر سکتی ہے لیکن پولیس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کی پتی کو سمجھا سکتی ہے پتی کے اوپر تھوڑا rob مار سکتی ہے اسے ڈانٹ سکتی ہے لیکن پولیس legally پتنی کو سسورال میں رہنے کا عدھکار نہیں دے سکتی ہے حالکہ کئی cases میں اسی پوائنٹ پر ہی مسئلے سلج جاتے ہیں پتی مان جاتا ہے پتنی بھی اپنی گلتی مان لیتی ہے اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں لیکن اگر پتنی پولیس کو بناتی ہے اور پتی نہیں مانتا تو پتنی کا یہ پوائنٹ آگے نہیں چلے گا کیونکہ پولیس اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ وہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں پتنی کو کوٹ سے آرڈر لانے ہی پڑے گے ایسے میں پتنی کیا کر سکتی ہے اب وہ دیکھتے ہیں دیکھیں پتنی کے پاس دو تین option ہے پہلی option تو یہ ہے کی پتنی section 9 کا case ڈالے یعنی کی وہ یہ کوٹ سے prayer کرے کی پتنی نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ section 9 کا case یعنی کی restitution of conjugal rights کا case ڈال رہی ہے تاکہ پتنی اسے لے کر کے جائے کیونکہ پتنی اب واپس اپنے سسوال میں رہنا چاہتی ہے اگر پتنی کا یہ case successful ہو جاتا ہے تو کوٹ پتنی کو direction دے گی کہ وہ پتنی کو واپس لے کر جائے یا پتنی کو گھر میں رہنے کے لیے اناؤ کرے لیکن کئی باری اس case کے باوجود پتنی اپنی پتنی کو رکھنے سے مرا کر دیتا ہے ایسے میں پتنی کیا کرے گی تیکھیں ایسے میں پتنی کے پاس ایک ہی option ہے اور وہ ہے domestic violence act تیکھیں domestic violence act کے تحت ایک پتنی کو اپنے سسوال میں رہنے کا پورا عدکار ہے جو پتنی کا سسوال ہے وہ اس کا matrimonial home ہے اور وہی اس کا shared household ہے جہاں پر وہ شادی کے بعد گئی رہنے کے لیے تو ایسے میں domestic violence act ایک محلہ کو اپنے shared household میں رہنے کا right دے سکتی ہے اگر پتی اور اس کے پریوار والے پتنی کو سسوال میں آنے سے رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی تین وجہ سے ہو چاہے وہاں پہ permanent injection کا کیس ڈالا ہو چاہے وہاں پہ senior single act کا کیس ڈالا ہو یا وہاں پہ ساس کے دورہ ڈیوی اک کا کیس ڈالا ہو تو پتنی ڈیوی اک کے تھو اپنا right to residence claim کر سکتی ہے پتنی کو ڈیوی اک میں کیول یہ پروو کرنا ہوگا کہ اس کا سسوال اس کا matrimonial home ہے اس کا shared household ہے اور وہاں اس کے ساتھ گھرے لوگنسہ کی جاتی تھی اور اسے وہاں سے نکال دیا گیا یا اسے مجبورن وہاں سے نکالنا پڑا دوستو یہ decision ڈیوی اک کی کیس میں finally جب ڈیوی کیس ڈیسائیڈ ہوگا تب ہی کیا جائے گا لیکن پتنی کو یہ بھی چنتا رہتی ہے کہ ڈیوی کا کیس تو کافی لنبا چلے گا سال دو سال تین سال ایسے میں وہ کیا کرے گی دیکھیں ایسے میں کوٹ پتنی کو سسوال میں رہنے کا ادھکار بھی دے سکتی ہے اگر پتی نہیں مانتا ہے تو کوٹ پتنی کو alternate accommodation بھی دلوا سکتی ہے یا rental بھی دلوا سکتی ہے کہ پتی rent amount دے یا alternate accommodation دے تاکہ پتنی اپنا باہر انتظام کر سکے تو یہ دو تین option ہے جو کی interim کی stage پر پتنی کو relief دیں گی اور finally اگر پتنی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے پتنی کو سسوال میں رہنے کا ادھکار دیا جا سکتا ہے تو پتنی کو اس کو comply کرنا ہی ہوگا تو اس طرح سے پتنی اپنے سسوال میں رہنے کا ادھکار واپس لے سکتی ہے چاہے پتی اور اس کے پریوار والے جتنا مرضی کوشش کر لے پتنی کو باہر رکھنے کی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ایک جولائی دو جار چوبیس کے بعد پتنی اپنے سسوال میں رہنے کا ادھکار کھو دے گی یا پتی اور اس کے پریوار والوں کو کچھ ایسے رائٹس مل جائیں گے جس سے وہ پتنی کو واپس سسوال میں نہیں آنے دیں گے تو یہ تھا آج کا ویڈیو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا جدی آپ کی کوئی لیگل سمجھنے ہیں لیگل پرابلم ہے تو وہ بھی آپ مجھے بیٹھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی باری ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھانے بات جہل